السلام علیکم گائیز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے دوستو یہ دیکھیں اس نے دوبارہ سے انڈے دے دی ہیں اب یہ ایک ہی دیا سنٹیمیٹس نے ابھی دوبارہ نہیں دیا اور یہاں پر بچے نکلے ہوئے بہت چھٹے ہیں ابھی تو ابھی تو ایک ہی دن کے ہیں ابھی میں نے ان کو نکالا ہوا تو باہر کے یہ دانہ پانی کر لیں اور آج جو ہے یار ہم اپنی مرخی کے بچوں کو بھی باہر نکال لیتے ہیں تاکہ وہ بھی کوئی دانہ پانی کھا لیں مرخی ان کو سے کھائے کوئی دانہ پانی ابھی تک ہمارے چار بچے ہی نکلے ہیں یار پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے ابھی تک اور بچے نکل ہی نہیں رہے چنہ آج اس کو پہلے دانے کے لیے اٹھا لیتے ہیں چلیں دوستو اب ان کو لے تو لے جاتے ہیں باہر یہ تو دانہ پانی اپنا کھا لیں ڈیرہ ڈیرہ بہر 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 چلو 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 یار اتر چیک کر لیتے ہیں کچھ حال چل ہوئی ہے یا نہیں اندہ تو یار گرم ہی ہے یہ بھی جلدی سے نکل آئیں دیکھتے ہیں اس مرگی کے بھی انشاءاللہ کل یا پر سو بچے نکل ہی آئیں گے ان کو میں باہر دیکھ لیتا ہوں ان کے لیے دانہ پرنی ڈالتا ہوں تو یار میں نے مرگی کو اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ دانہ کہیں اور یہ دیکھیں مرگی ان کو طریقہ سکھا رہی ہے کہ تم دانہ کیسے کھاؤ یار بہت پیارے لگ رہی ہیں اور یہ والا جو ہے نا چھوٹا سا یہ جو فینسی جگس ہوتے ہیں یہ ان کا بیبی ہے یہ دیکھیں ان کو دکھا رہی ہے کیسے کھاؤ لو یار ان کے لیے پانی بھی رکھ دیتا ہوں بہت پیارے لیے پانی بھی رکھ دیتا ہوں بہت پیارے لیے پانی بھی رکھ دیتا ہوں گائز ہم نے ان کو چھوڑا ہوا تھا کہ دانہ پانی کر لیں یہاں پہ ان کو دانہ اور پانی رکھا تھا تو دانہ پانی کر لی ہے تو چلیں اب ان کو ہم بند کر دیتے ہیں شام ہونے والی ہے تو مگرے سے پہلے ان کو بند کر لیتے ہیں اندھی رہا چھانے سے پہلے دیکھیں کیسے پہلے کر یہ دو میں اٹھا لیتا ہوں تو مرگی میرے پیچھے ہی آئے گی خود پہ خود بسم اللہ آجا 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 تک ان کے بھی آ جائیں گے بہت انتظار ہے ہمیں ان کا بھی اور اس کے یار ابھی تک صرف چار پچھنے کے اور نکل نہیں رہے تو دعا کریں یار اللہ کرے کہ کوئی ہم نے چیک کی ہیں دو خراب دن دے وہ تو پھینگ دی ہیں باقیوں میں امید ابھی بھی باقی ہے اللہ کرے گا کہ انڈے نکلائیں گے بچے نکلائیں گے انڈوں سے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون گائز میرا پہاڑی راہ کا بچہ جو ہے نا آج آخری روزہ کو جمعت عبد المبارک کے دن زہر کی آزان بھی آ رہی ہے اللہ پاک ہو جائے نا پیارا ہو گیا ہے گائز اس ماہ رمضان کے اندر یہ دوسری ہمارے لیے جو ہے نا بہت ہی بوئی قبر بھی ہے اور صدمہ بھی ہے کہ پہلے ہمارا دیسی دوتے کا بچہ جو ہے نا وہ بلی اٹھا لے گئی تھی اور ابھی جو ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہی لیے تھے دیسی کا اور پہاڑی کا بچہ لیے تو ان میں سے ایک پہاڑی کا بچہ جو ہے نا آج میرے اپنے ہاتھوں کے اندر جو ہے نا وہ دم توڑی ہے تو اس ٹائم بھی آپ جو ہے نا پہاڑی انس نے مجھے جو ہے نا بتلائی تھی کہ آپ ویڈیوز بناتے رہیں تو میں نے جو نا بستہ امت کی ویڈیو بناتا رہا اور میرا ٹارگٹ تھا کہ میں نے یکم رمضان سے شروع کیا تھا اپنا چینل اور پہلے رمضان سے روزانہ میں ایک ویڈیو ڈالتا رہا ہوں اور کہنے کو آسان ہے یا تیسویں ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہنے کو آسان ہے روزانہ کی ایک ویڈیو بنانا لیکن رمضان مبارک کی مصروفیات کے اندر ہے جب مجھے اپنی منزل بھی یاد کرنی ہوتی تھی اور باتی کی کام کاج ہوتے ہیں جیسے آپ کو بتا ہے ہر کسی کا بنائی اس کو یاد ہوتی ہیں اس میں سے ٹائم نکال کر اب تک ایک ایک اچھا کانٹنٹ پہنچانا کہنے کو آسان ہے بہت ہی میرے بھی مشکل کام تو میں نے اس کو جہاں ایک اپنے ہوئی تاسک لے کر ایک پروجیکٹ لے کر یہ میں نے اب تک پہنچا جائے لیکن ابھی جو کہنا پھر میرے لئے ایک بڑے سکنے کی بات ہے کہ میرا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک خونس ہو جاتے ہیں انسان محبت ہو جاتی ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے جب ان کو پالتے ہیں وہی مرگیوں کی طرح نہیں ہے کہ بس ان کو دانا دے گیا پورا دیں گیا پھر بودھی جو ہنا چھتے رہتے ہیں ان کو جو ہنا تین میں دین چار متواہ اپنے ہاتھ سے جو ہنا کریٹ کرنا پڑتے ہیں ان کی صفائی کا کیا رکھنا پڑتے ہیں گرمی سے بچانا پڑتے ہیں صفائی کا انتظام کرنا پڑتے ہیں ان کے لئے تو اپنے سے زیادہ انسان کو ان کی کیار کرنی پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک دینے لگاؤ بھی ہو جاتا ہے اور پھر انویسمنٹ کرنا ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پاڑی کا بچہ جانا آپ مارکٹ کے اندر دس ازار پیٹا بنیتا ہے اور یہ پیسے بھی برابر کرنا بہت ہی محنت کر کے میں نے کمائے تھے انویسمنٹ کی تھی اس کے اندر کے چلے یا آئیے تو کال جو ہے نا ہوجہ یوٹیوب سیٹلنگ وغیرہ ہو جائے جو اس کا جانہیٹ آور ہو جائیں گے لیکن میرے لئے نا اس کو آگے لے کے چلنا بہت ہی دیکھٹا ہوتی ہے تو مجھے آپ لوگوں سے اس چیز کو چاہیے آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ کیا آپ مجھے ہفیار ڈھال دینے چاہیے کیا آپ بھائیوں کی سپورٹ سے مجھے آگے بڑھنا چاہیے اس چینل کو جو میں نے ابھی شروع کیا ہے اس کو جانا آگے لے کے چلنا چاہیے کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ارگینیکل میں جانا اس کو یوٹیوب کے چینل کو لے کے چلوں اور اس میں تقریباً میرے ابھی تک 30 ویڈیوز آج جائیں گی 29 جا چکی ہیں تو اس میں تقریباً میرا 70 سبسکرائبر ہوئے ہیں اور صرف 52 گھنٹے وائی ٹائنگ ہوئے ہیں جبکہ اس کے اوپر جدی میں انویسمنٹ آ چکا ہوں وہ اسے کئی گناہ ہے اگر میں اسی انویسمنٹ سے صرف تین چار ہزار پی میں ابھی لوگ چینل مونیٹائز کر کے دیں وہ میرا ایک دن کے اندر کام ہو سکتا ہے لیکن میرا کام ہے ارگینیکلی جانا اور اپنے سبسکرائبرز کو اپنی آڈینس کو اچھا کانٹیٹ پروائیڈ کرنا تاکہ وہ جب چینل کے اوپر آئیں تو ان کو کچھ فائدہ ملے کچھ اندوز ہوں اس چیز سے اور ان کو اچھا فیرو تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کے اندر اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیں کہ میں اس چینل کو اگر لے کے چلوں یا یہی پہ ہی اپنے ہتھیارڈ آگے اللہ آپ لیس